اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین اکرام ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث عظم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند گزارشات کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوں گی ناظرین اکرام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے اللہ کے اولیاء کو کچھ خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ناظرین اکرام ولی اللہ کیا ہے اصل میں ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نسرت کے معنی میں ہے ولی اللہ وہ ہے جو فرائے سے قربِ الہی حاصل کرے اور عطاعتِ الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نورِ جلالِ الہی کی معرفت میں غرق رہے جب وہ دیکھے تو دلائلِ قدرتِ الہی کو دیکھے اور جب وہ سنے تو اللہ کی آیات کو ہی سنے جب بولے تو اپنے رب کی سنا ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی عمر میں کوشش کرے جو ذریعہ قربِ الہی ہو اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور دل کی آنکھ سے خدا کے سوا غیر کو دیکھے یہ صفت اولیاء اللہ کی ہے جب بندہ اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور موین و مددگار ہوتا ہے متقلمین کہتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو اعتقادِ صحیح مبنی بردلیل رکھتا ہو اور شرعِ مطارع کے مطابق عمالِ سحلِ بجا لاتا ہو بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قربِ الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ ہی کسی شیئے کے فوت ہو جانے کا اسے غم ہوتا ہے حضورِ والا حضرت محبوبِ سبحانی غوثِ سمدانی شہباز لا مکانی قدسراء النورانی یقیناً اولیاء اللہ کے سرخیل ہیں آپ کے زمانہِ مبارک میں ایک مقرب ولی کی ولائک چھن گئی اور چھوٹے بڑے سب کے سب اسے مردود کہنے لگے وہ تین سو ساٹھ اولیاءِ کاملین کی خدمت میں حاضر ہو کر ملتجمی ہوا التجاہ کرنے لگا اور سب نے اس کے لیے دربارِ خداوندی میں سفارش کی لیکن ان کی سفارش قبول نہ کی گئی اور تمام نے اس کا نام لوہِ محفوظ کی فہرست میں عشقیا یعنی مردود میں لکھا دیکھا تو انہیں یہ خبر سنائی گئی کہ تم کبھی بھی اپنی پہلی منزل پر واپس نہیں آسکتے چنانچہ یہ سن کر اس کا چیرہ سیاہ ہو گیا آخرکار سلطان الولیاء غوثِ سمدانی قدسرہ النورانی کی بارگاہِ غوثیت ماب میں حضر ہوا تو آپ نے فرمایا آجاؤ اگر تم مردود ہو گئے ہو تو میں اذنِ باری طلاع سے مقبول بنا سکتا ہوں پھر آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی ندا آئی کیا تم نہیں جانتے کہ تین سو ساٹھ اور یعنی کاملین اس کے حق میں سفارش کر چکے اور میں نے ان کی سفارشات تو قبول نہیں کیا کیونکہ لوہے محفوظ میں شکی بدبخت لکھا جا چکا ہے غوثِ آزم بارگاہِ خداوندی میں التجاہ کرتے ہیں کہ الہی تم مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر مقبول بنانے کی دعا کیوں کرائی ہے ندا آئی اسے میں نے تیرے سپرد کیا جو چاہو بنا دو اور تمہارا مردود میرا مردود ہے تمہارا مقبول میرے ہاں مقبول ہے اس کے بعد آپ نے اسے مو دھونے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اشکیہ کی فیریس سے مٹا کر اسفیہ کی فیریس میں لکھ دیا اور باری تعالیٰ سے خطاب ہوا اے غوثِ آزم میں نے تمہیں عزب و نصب کے تمام اختیارات عطا کر دیئے اور تمہارا مقبول میرا مقبول اور تمہارا مردود میرا مردود ہے بلکل اسی طرح حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مریدین کو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی زیارت کی وسیعت فرمایا کرتے ایک روز ایک شخص آپ سے بغداد کے سفر کے لیے رخصت ہونے کا ملتجی ہوا تو آپ نے فرمایا جب تم بغداد شریف جاؤ تو سب سے پہلے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ حجات ہوں تو ان کی زیارت کرنا اگر انتقال فرما چکے ہوں تو ان کی قبر مبارک کی زیارت کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بغداد جائے اور آپ کی زیارت نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے گا اگرچہ مرنے کے کچھ ہی پہلے سلب ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا ارشاد مبارک نقل فرمایا حضرت محبوب سبحانی کتب جزدانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدر سراع النورانی نے فرمایا بے نصیب ہے وہ شخص جس نے آپ کی زیارت نہ کی ناظرین اکرام یہ ہماری ویڈیو کا پہلا حصہ ہے اور یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوصیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام طبع تابعین اور اولیاء ازام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری حسبتال کا قیام کیا ہے جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا ناظرین اکرام یہ ایک بہت بڑا پروڈجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج زیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ